اور مادنی شہرین کے ناظرین اب مادنی خبروں کی تفصیل ابتداء انشیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سوری پیغام تعذیت ملازہ کیجئے آپ نے ایم پی اے گجرات پنجاب پاکستان حاجی عمران زفر عطاری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعذیت فرماتے ہوئے مادنی پھولوں سے نوازہ ملازہ کیجئے نحمد روالسلیم و نسلم علیہ رسول نبی کریم سر مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضل افیان ہو کی جانب سے بیٹھنے کے مادنی بیٹے حاجی عمران ایم پی اے گجرات ادنان اقبال مکی علفان رزوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران اتاری مجلس اصلاح برائق اندیان مجلس سے وقلہ این ججیس اب بھی تشریف لائکتے ہیں مدینی مذاکرہ میں وقلہ این ججیس کے تو وہاں انہوں نے حاجی عزی رضا کو یہ چٹھی تھی اس میں بتایا کہ امی جان کا انتقال ہوئی ملاقات میں رشت بولتا کسی اور نے انجھے کر بتایا تو میں وہ تو اس کی ماد تو سمجھ میں نہیں آئی وہ رشت ہوتا ہے نا وہ آوازیں ہیں اور ناتیں پڑی جا رہی ہوتی ہیں تو مالا علی کے لئے پچھتھی بھی رہی مجھے اس مالے میں تازیت کی سونت ادا کرنے میں کامیہ کو اللہ عمیر بھائی کو جزائی اللہ تعالی آپ پر رحم کرے یا اللہ پیار حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلی السلام کا ماستہ مرہومہ کو غریق رحمہ وآلی یا اللہ مرہومہ کی بحساب مغفرت کر اے مرہومہ کی جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معفرت اے بروردگار مرہومہ کو بحساب بخش کر انہیں جنت الفردوس بی بی فاطمہ کے پروس سے فرما یا اللہ مرغومات تمام نماحقیم اور پسمان دلانکو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجل جسیل مرحمت آمین بجاہی نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد تمام سوگوالوں کی خدمت میں صبر کی تلقیم کرتا صبر وآلہ وآلہ سے کام لیجی اور مرغومات کے لئے عیسان سواب کی تلقیمیں مرغومات کے عیسان سواب کی لئے ہو سکے تو پچیس ہزار روپے کے مدنی رسائل خرید کر یا جتنے کم جہد آپ کرنا چاہے عیسان سواب کی مجلسوں میں مانٹنے کی تلقیم کریں تو اس طرح دوسروں کو بھی تلقیم ہوگی انشاءاللہ تلقیم بھی نہیں ہے تو جس کا میں سواب ملے گا انشاءاللہ اور دیکھو جس طرح اولاد کے ماباپ پر حق ہوتے ہیں جس طرح تو ماباپ پر بھی اولاد کے حق ہوتے ہیں دونوں پر اگلو سوی حق ہوتے ہیں تو این ممکن ہے کہ امی جان کی کوئی اسی بات ہو گئی ہو جس سے آپ کی اختلف ہو گئی ہو کوئی دلازاری ہو گئی ہو کوئی بھی حقوق ہونا امی جان کے اب پر تو میری مطنی التجار بچارے کو معاف کر دیجئے بہلے آپ کو یاد نہیں پیئے ہوئی تب بھی سچے دل سے کہہ دیجئے کہ ہمارے جو بھی حقوق ہمی جان کی طرف سے ہمارے تلف ہوئے ہم نے سب حقوق معاف کیے آپ لوگ بھی معاف کرتے ہیں اگر رومہ کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی معاف فرماتے ہیں جو بھی خاندان کے افراد ہیں سب معاف کرتے ہیں پڑوسی بھی معاف کرتے ہیں بچارے کو اب دنیا سے چلیئے ہیں زندہ ہوتا آدمی تو بہت ہوگا کچھ نہ ہو جاتا ہے ہم معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے کربلا ہو بھلا صلو علی الحقیب صل اللہ تعالی علام کرمہ امی جان کے سالس وقت پر ایک حکایت سناتا ہوں نیتی دعوت صفہ نمبر تین سو پینٹالیس تائیخ خلفاء میں ہے عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی ہم کے زوجہ مغترمہ فاطمہ بن عبد الملک رضی اللہ تعالی نمہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی نمبر خلافت تفویز کی گئی نہیں ملی تو آپ رضی اللہ تعالی نمہ گھر میں آئے اور مصلے پر بیٹ کر گیا احسانی کرنے لگے اور اتنا روئے کہ داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی میں نے اس کی یا میر الممین اب کیوں ہو رہے ہیں فرمایا اے فاطمہ مسلمانوں کی نگے داشت یعنی نگرانی اور ان کی فلاح بہدود یعنی بھلائی و خیرخائی کا سارا بوجھ میری گردر پر ڈانتیا گیا ہے میں ننگے بھنکوں فقیروں مریضوں مظلوم قیدیوں مسافروں ضعیفوں بچوں عیالداروں یعنی بال بچے ماروں غرض کے اپنی رعایہ کے تمام مسئلسطوں کی خبرگیری کے بارے میں خور کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ہر کے بارے میں بھی اللہ عزیز نے مجھ سے باز پرس یعنی پوچھ گچھ فرما لی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو میرا کیا بنے گا میں اسی فکر میں رو رہا ہوں بارہ لیے کہ جو لوگ اب اقتدار کے طلبگار رہتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو بہت بڑے پرخطہ غار میں دھکیل نیکے درپے ہوتے ہیں اس زمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو رعایہ کا ذمہ دار بنا گیا پھر اُسنے رعایہ کی خیر خواہی نہ کی وہ جنت کی خوشبو تک نہ پاسکے گا یہ حدیث سببہ بخاری کی تھی دوسری حدیث سببہ وہ بھی بخاری کی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب نیکے بانو اور ہر ایک سے اس کی رعایہ یعنی ماتیتوں اور محکوم لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جسے لوگوں پر امیر بنایا گیا وہ نیکے بانو اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد اپنے اہل خانہ پر نیکے بانو اس سے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نیکے بانو وہ ان کے بارے میں جواب دے ہوگی غلام اپنے آقا کے مال پر نیکے بانو اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گی سن لو تم میں سے ہر ایک نیکے بانو اور ہر ایک سے اس کی رعایہ یعنی ماتے اور محکوم لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گی سن لوع علیہ وآلہ وسلم سل اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ محمد موسیقی